بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو پاکستان سیالکوٹ کے تیار کردہ پوٹبال دنیا بر میں اپنے پہچان آپ ہے ورڈ کپ کے لئے پوٹبال تیار کرنے کا اعزاز اس بار پر سیالکوٹ کے نام ہوا الرحلہ پوٹبال ٹکنالوجی ترمو بانڈٹ سے تیار کی گئی ہے یوتو سیالکوٹ کا نام مختلف حوالوں سے دنیا بر میں اپنے پہچان رکھتا ہے لیکن سپورٹس اور بالحصوص پوٹبال انڈسٹری میں دنیا بر میں سیالکوٹ کا کوئی ثانی نہیں تیامی پاکستان سے قبل ہی سیالکوٹ کا بنا پوٹبال عالمی مقابل میں استعمال ہوتا رہا ہے اور یہ روایات آج بھی برقرار ہے مقامی پکٹری مالکان کا کہنا ہے کہ دوازار چودہ اور دوازار اٹھارہ کے بعد دوازار بائیس کے ورڈ کپ میں استعمال ہونے والے پوٹبال بھی سیالکوٹ کی ہی ایک پکٹری میں تیار کیا گیا ہے دوستو سیالکوٹ میں تیار ہونے والے پوٹبالی الرحلہ عالمی کپ میں استعمال ہو رہی ہے الرحلہ جس کا معنی سپر ہے پیپا ورڈ کپ کے لئے بنائی گئی آپش البال بیس پینلز پر مشتمل ہے قطری ثقابتی کے رنگوں سے رنگی آپش البال سیالکوٹ کی پکٹری میں تیار کی گئی ہے جس میں پہلی بار ریسائیکلنگ اور وارٹر بیس میٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے پکٹری مالک فاجہ مسعود کا کہنا ہے کہ اس میں ریسائیکل اور بائیو بیس نیچرل میٹیریل کا استعمال ہوا ہے تاکہ ہماری پیزا کم سے کم علودہ ہو فاجہ مسعود کا کہنا ہے کہ نام بھی عرب کرکا ہے جبکہ عربی ملک میں پہلی دپا ورڈ کپ ہو رہا ہے اس لئے انہوں نے کلر میں عربی کلچر کو شامل کیا ہوا ہے خیال رہے کہ یہ مسلسل تیسرا موقع ہے جب ورڈ کپ مقابل پاکستان میں تیار ہونے والے پوٹبال سے کھیلے جائیں گے دوستو عالمی ایونڈ میں پاکستان کی ٹیم تو شامل نہیں ہے مگر رہلا قطر میں پاکستان کی نمائندگی کرے گی دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے اپنا رائے ہماری ساتھ کمنٹس بکس میں لازمی شیئر کریں اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں ربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بالائیکن لازمی پرس کریں تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹ باروق ملتی رہے اپنے اور اپنے ایرگر کے لوگوں کا خاص خیال رکھئے السلام علیکم